لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَطْرُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانِ مِنْ قَبْلِ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبيهين والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُوا صَلُّوا عَلَيْهِ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا خیر خلق اللہ میرے نہائیتی قبل احترام واجب الہترام بائی و بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ رب العزت کا بے پائن احسان اللہ کا کرم کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا دن نصیب فرمایا دعا کرتا ہوں اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہمارے دکھ کی راتوں کو سکھ کا صویرہ نصیب فرمائے اللہ رب العزت اس جمعہ کے تصدق سے بیماروں کو شیفا نصیب فرمائے اور جو حضور کی امت دنیا سے چلی گئی ہے سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی اللہ رب العزت نے سورہ الامران میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلِينَا اللہ پاک نے تم پر بڑے احسان کیا مومنوں پر بڑے احسان کیا اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ پاک نے ان میں ایک رسول پیدا فرمایا مِنْ عَنْفُسِهِمْ جو ان میں سے ہے يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِمْ جو ان کو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وَالْحِکْمَةِ اور حِکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدَ لَا لِمْمُبِينَ اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں تھے یہ تھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو میں نے خطاب کے ابتدا پر تلاوت کی حضرات محترم یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اللہ رب العزت یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ کو میں نے اپنا رسول دیا ہے اور اس سے پہلے آپ کھلی گمرائی میں تھے جب رسول آگئے تو انہوں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے ملا دیا تم بھتوں کی پوجہ کرنے والے تھے تم شراب پینے والے تھے تم زنا کرنے والے تھے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے والے تھے یہ میں نے اپنا رسول تمہیں دیا جو تم ویسے ہیں جنہوں نے تمہیں میری راہ دکھا دی کہ کس طرح اللہ سے ملنا ہے اور کس طرح اللہ کے قریب ہونا ہے یہ آیات مبارکہ جو میں نے بگننگ میں پڑھی ہے خصوصاً یہ صحابہ اکرام ہے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے اب تو ہم بھی شامل ہیں اس میں جب تک دنیا قائم رہے گی سارے لوگ اس میں شامل ہیں لیکن آیات مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو یہ صحابہ اکرام نہیں ہے اب اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ان میں سے ہیں جو ان پر میری آیات پڑھتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ سارے صحابہ اکرام کا ذکر ہے مسلسل تین جمعہ پر میں نے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمائین کا ذکر کیا اس سے پہلے چار جمعہ کرملا اور اس کے بعد حضور کی آل کا ذکر اور پھر یہ تیسرا جمعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا ذکر کیا جانا ہے یاد رکھیں میں نے کہا تھا کہ آل اور اصحاب کو اب جدا نہیں کرتے ہیں آل لیل بڑی قربانیاں دی ہیں وہ حضور کا خون ہیں اور جو اصحاب ہیں وہ حضور کے یار ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں زخم کھائیں اپنے مال قربان کی ہیں اپنی جانے قربان کیا اپنے گروں کو قربان کیا اپنے دیس کو قربان کیا اللہ اور اس کے رسول کے دین تو صحابہ کا ذکر کر لیا جائے تو تنگ نظری نہیں کرنی چاہیے اور اگر اہلِ بیعت کا ذکر کر لیا جائے تو یہاں پہ بھی تنگ نظری نہ کریں صحابہ اکرام اور حضور کی آل قیامت والے دن بھی اٹھے حضور کی بارکاہ میں جائیں گے تو یہ صحابہ اکرام ہیں جن میں تائیدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے بگیننگ میں علبائی کا یا رسول اللہ کہہ دیا میں صدقے یا رسول اللہ کہہ دیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ہر ایک کا اپنا درجہ ہے جساں پیچھے جو پر میں نے کہا تھا کوئی بدری صحابی ہیں ان کا اپنا درجہ ہے پھر احد والے ہیں ان کا اپنا درجہ ہے پھر خندق والے ہیں ان کا اپنا درجہ ہے کوئی حیبر والے ہیں ان کا اپنا درجہ ہے کوئی مکہ فتح ہو گیا تو اسلام لے کے ہے ان کا اپنا درجہ ہے اسی طرح صحابہ اکرام کے بھی درجات ہیں مگر ان درجات کو تولنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے اب جو صحابی رسول ہیں جو بدر میں ایمان لے کی آئے ہیں ان کا اردر جائے اللہ پاکم سے راضی ہو گئے ہیں کچھ صحابہ شجرہ والے ہیں جنہیں درخت کے نیچے بیعت لیجئے اسمان کی بیعت ہوئی تو فرمایا ہے اے حبید یہ تیرہ ہاتھ اور اس کا ہاتھ کے اوپر ید اللہ فو قائدیہم اور اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے تو صحابہ کے بھی سٹیجز ہیں بات سمجھ میں آگئی ہر صحابی کا اپنا درجہ ہے اور اپنا مرتبہ ہے کسی کو آپ ادنا سے ادنا نہیں کریں ہم جو ہے نا کسی صحابی کے جوتی کی خواب بھی نہیں صحابی کا درجہ لینا بڑا مشکل ہے اب صحابی ہے اس کے بعد تابعی آتے ہیں پھر تباہ تابعی آتے ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کا ولی بنا آسان تھوڑی ہے مسلمان ہے مؤمن ہے پھر جا کے جب بلی بلی بنتا ہے تو اسی طرح صحابہ کے درجات ہیں جو مشلے جو پر میں نے ڈسکس کر دیئے تھے اور وہ ریکارڈنگوں کے یوٹیوب پر وہ پوری فوڈی فائرمنٹ کا خطاب اسی موضوع پر لگ چکا ہے یہ سیریل ماشاءاللہ عدیل بھائی بڑی محنت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ پیغام اسلام کا آگے بچا رہے ہیں اللہ پاک ان کے درجات بلانتے ہیں آمین تو آج بھی میرا موضوع یہی ہے انشاءاللہ آج اس موضوع کو کمپلیٹ کر کے اللہ نے چاہا تو اب ربی اللہ کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے آقا کی آمد آمد تو میں انشاءاللہ نیکس جمعہ پر آقا صلی اللہ کی پدائی سے ہم اس بات کو شروع کرنا تو آج انشاءاللہ صحابہ اکرام پروانے کو چراؤ اور بلبل کو پھول بس صدیق عمر عثمان علی کے لئے اللہ کا رسول بس ہر صحابی کی جان جو ہے یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صحابہ پر کبھی بھی اپنے ذہنوں کو تانگ نہ کرنا اور میں نے پچھلے جو میں پر کہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اتنا متقی نہ جتاؤ نہ متقی جتاؤ میں جانتا ہوں تم میں متقی کون ہے اور میں قیامت کے لئے اس کا فیصلہ کروں جب انبیاء لائن میں کھڑے ہوں گے انبیاء صفوں میں کھڑے ہوں گے ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوں گے میں اور آپ کی سباقی ملی ہیں یہ شک Senior میں اور آپ کی سباقی ملی ہیں اور اللہ پاک نے آیات اور قرصی میں ارشاد فرمایا جس کو میں چاہوں گا جس کو میں چاہوں گا اس کو اپنے آگے خڑا کر کہو اسے شفاعت کرو ہوں گا جس کو میں چاہوں گا جس کو میں چاہوں گا یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ یہ نہیں کہا سکتے ہیں یہ بندہ قیامت کے لئے اللہ کے بارگاہ میں جا کی شفاعت کرے گا نہیں یہ کس نے بروانہ دیا ہے کس نے دیا ہے اللہ نے کیسے دیا ہے اللہ خود فرما رہا ہے کہ جس کو میں چاہوں گا میں چاہوں گا وہاں پر اللہ کا حکم چلنا ہے وہ اللہ کا دن ہے تو یہاں پر یہ 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 فلاں بندہ ایسا نہیں کوئی بندہ بھی یہاں پر فیکٹ نے یہ یاد رکھ لیا انبیاء اللہ پاک نے ان کو پر فیکٹ بنایا ہے یاد رکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ اے اللہ میں گناہ سے بچی نہیں سکتا ترجمے پر گوھر کریں اے اللہ میں گناہ سے بچی نہیں سکتا جب تک تو مجھے بچائے اے اللہ میں گناہ سے بچی نہیں سکتا جب تک تو مجھے بچائے اور اے اللہ میں نیکی کاری نہیں سکتا جب تک تو مجھے توفیق نہ دے تو ہر جملہ اللہ کی طرف حق اللہ جو میں نے آکھا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے اللہم اکفین بماشیٹا اللہ تو میری مدد فرمائے اللہ ہی ہر نبی کی مدد فرمانے والا ہے اللہ ہی فرمانے والا ہے وہ مالک اور خالق ہے کتنا اس نے مدد کی وہ اللہ بہتر جانتا ہے مگر یاد رکھ لیں آج جو اس جہان کی تپش ہے اس جہان محبت ہے اس جہان کا جو حسن ہے یہ میری آقا تاجار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی کا اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے جس نے میری آقا نے فرمایا میری امت کے علماء اب علماء اس وقت بھی عالم دین تھے وہ صحابی بھی تھے آلم بھی تھے پھر تابی تھے وہ بھی صحابی تھے تابی تھے آلم بھی تھے مگر یہاں پر عزور فرما رہا ہے میری امت کے علماء قیامت کے دن بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہوئے میری امت کے علماء جس نے جس نے کسی ایک مسلمان کی غیبت کی یہ قرآن ہے گویا اس نے اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھایا غیبت جسے ہم کہتے ہیں بیک بائٹنگ بیک بائٹنگ آپ مجھے امانداری سے بتائیں حضرت عبقر صدیق ابھی یہاں ہیں اگر آپ کن کے خلاف بات کریں تو آپ نے غیبت کی حضرت عمرہ فاروق کی بھی غیبت کی عثمان گنی کی بھی غیبت کی حضرت علی شہر خدا کی بھی غیبت کی ایک مسلمان کی غیبت کریں تو اس کا گوشت کھانے کے برابر ہے جب آپ ایک صحابی کو فرہ کہیں گے تو وہ کیا ہوگا غور کریں آپ غور کریں آپ پھر حضور نے فرمایا یہ تو گوشت کھانے کے برابر ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں زہر کھانے کے برابر کیا کون فرما رہے ہیں میرے آقا کس کو اپنے صحابہ کو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں زہر کھانے کے برابر کیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جس نے میری امت کے عالم دین کی غیبت کی گویا اس نے زہر کھایا گویا اس نے زہر کھایا عالم کی بات ہو رہی ہے زہر کھایا علماء کے بھی درجے ہیں علماء کے بھی درجات ہیں ہم نے ہر ایک چیز کو ایک ہی صحب میں رکھا ہوا مسلمان اور چیز ہے مومن اور چیز ہے اللہ کا ولی اور چیز ہے پھر عبدال اور چیز ہے اعتاد اور چیز ہے نکابہ اور چیز ہے غوث اور چیز ہے طابعہ اور چیز ہے صحابی اور چیز ہے اور پھر عرفہ وآلہ ابو بکر صدیق اور چیز ہے عمر فاروق اور چیز ہے عثمان غنی اور چیز ہے حضرت علی شہر خدا ان کے اپنے دلاجات ہے اور پھر آگے بار جائے تاجار مدیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک بندے کی عزت کرتے ہیں فلا عالم دین جی کہاں سے پڑا ہے یہ فلا پیر صاحب کا پڑا ہوا ہے فلا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یار اس کی قدر نہیں ہے قدر کس کی ہے اس کے پیر کی ہے یہ فلا کا پڑا ہوا ہے یہ فلا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہے یہ بغداد سے پڑا ہوا ہے یہ ٹھیکی سے پڑا ہوا ہے یہ بیرہ شریف سے فارغ التحصیل ہے یہ فلا در سے فارغ التحصیل ہے اس لیے اس کی عزت کی جاتی ہے اور میرے عزیز دوستو دنیا کا ایک عالم دین فلا یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے اس کی اتنی عزت کرتے ہو اور جو صحابی حضور کی یونیورسٹی سے پرائے راست پڑھ کے آئے اس کا مقام کیا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا اس کا درجہ کیا ہوگا ایک عام حافظ قرآن اور ایک کاری باست کاری صداقت میں آپ کو جملے استعمال کر رہا ہوں یہ جی ان کا ایک درجہ ہے اچھی آواز اچھی سورن کی عزت ہے ہر کاری سے ایک سے بڑھ کر دوسرا کاری ہے حضور نے فرمایا قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ہر عالم سے بڑھ کے ایک عالم ہے پھر میں نے کہا تھا جسے اللہ چاہے جسے اللہ چاہے صحابہ اکرام کی جوتی کے نیچے جو ذرات آتے ہیں ہم ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتے ایک ذرہ بھی نہیں بن سکتے آقا کے جب وصال ہو گیا تو فرمایا صحابہ نے آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آقا کی خشبو کو ترس گئے جس گلی سے میرے آقا گزرتے تھے خشبویں آتی تھی ہم اس خشبو کو ترس گئے تو اب وکر صدیق فرماتے ہیں آؤ آج میں تمہیں انہی ہاتھوں کی خشبو بتاتا یار آقا کا وصال ہو گیا اور بعد میں بھی خشبو آئے اس کا مطلب یہ ہوا خشبو زندہ ہے جن کی خشبو زندہ ہے اس بدن کا عالم کیا ہوگا یہ تو نکتے ہیں نا اس بدن کا عالم کیا ہوگا اور جن کے جسم سے بال علیدہ ہو بال کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو بال ہلے نک جائے ایک بال کا یہ عالم ہے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا تو حضرت ابو وکر صدیق نے فرمایا غم نہ کرو آؤ آج میں تمہیں وہی خشبو سنگاتا ہوں جب حیات میں میرے آقا گلیوں سے گزرتے تو وہ خشبو آتی تھی وہ خشبو آتی تھی حضرت ابو وکر صدیق نے امامہ کھولا امامہ کھولا اپنا سر آگے کیا فرمایا یہاں سے سنگو سارے صحابہ اس قفیت میں ڈوبے نا کتنے ہوں گے جو ابو وکر کے سر مبارک کو سنگ رہے ہوں گے فرمایا ہاں ابو وکر وہی خشبو ہے یہ کیسے ملی فرمایا جب غارے سور میں چڑ رہا تھا نا آقا میرے کندوں پر تھے آقا میرے کندوں پر تھے ان کے دونوں ہاتھ میرے سر پر تھے آج تک وہ خشبو نہیں آج تک وہ خشبو نہیں آپ مانتے ہیں آقا کو اختیار ہے بالکل اختیار ابھی بھی آقا زندہ ہے مگر کیفیت ہو تو لے کے جا کیفیت ہو لے کے جا یہ کبوتر نہیں کبوتر یہ لندن کا کبوتر اور ہے پاکستان کا کبوتر اور ہے بگلا دیش کا کبوتر اور ہے انڈیا کا کبوتر اور ہے اور مدینے کا کبوتر اور ہے کبوتروں میں فرق ہے اللہ اکبر کبیرہ عام کبوتر نہیں رہتا سعودی حفومت نے منع کر دیا کوئی بندہ بھی مدینہ کے کبوتروں کو دانہ نہ ڈالے اور جب یہ دانہ نہیں ڈالیں گے کیا ہوگا آپ بھوک کے مارے مدینہ چھوڑ دیں گے مدینہ چھوڑ دیں گے چلے جائیں گے مگر جس میں میرے آقا کو ایک دفعہ دیکھا ہے وہ گیا نہیں ہے دانہ ڈالنا بند کر دیا گیا دانہ ڈالنا بند کر دیا گیا ایک دن دو دن تین دن دیکھا پکیر کے اندر کبوتر مرے پڑے مدینہ شریف کے اندر کبوتر مرے پڑے لاشیں گر رہی ہے کیوں کیوں آشک ہے عشق دی لذت بڑی لذیزہ تے جانن مست دیوانے مر جاون پر اٹ دے نائی شما دے پروانے پروانے کو پتا ہوتا ہے میں نے شما پہ آکے مرنا ہے اس کو مزہ آتا ہے مرنے میں اس کو مزہ آتا ہے مرنے میں آشک ہو آقا کا آشک ہو آمنہ کے لال کا تو پھر مدینہ جا کے مرتا ہے وہاں پہ مرتا ہے کبوتروں کا یہ عالم ہے حضور کے صحابہ کا عالم کیا ہوگا اور کوئی صحابی رسول عشق کے بغیر کوئی منزل نہیں ہے جو قرآن میں ہے ہم نے وہ کرنا یہ کہا جاتا ہے قرآن میں جو کچھ ہم وہ کریں یہ نماز کا حکم ہے نماز پڑھو زکاة کا حکم ہے زکاة دو یہ قرآن میں ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیں یہ کہاں لکھا ہے کہ جب آقا اپنے بال کٹوائیں آقا اپنے بال کٹوائیں تو ان کے بالوں کو زمین پر گرنے نہ دینا قرآن کے کس پارے میں لکھا ہے کس آیت میں لکھا ہے کس صورت میں لکھا ہے یہ لکھا ہے نہیں ہے صحابہ یہ کرتے تھے آقا کا ایک بال مبارک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے اٹھا لیتے تھے اور اٹھا کر اپنے پاس رکھتے تھے کس لیے برکت کے لیے برکت کے لیے خالد بن ولی جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے حضور نے فرمایا خالد بن ولی جنگ ہو رہی ہے دشمن سامنے ہیں وار پہ وار ہو رہا ہے اور اچانک آپ کا عمامہ شریف یا ٹوپی مبارک زمین پر گر گئی جنگ کے عالم میں دشمن سامنے ہوتا ہے وار پہ وار ہو رہا ہے اور یہاں پر ٹوپی زمین پر گر گئی آپ نے جنگ چھوڑ دی ادب بتا رہا ہوں جنگ چھوڑ دی جنگ چھوڑ دی اور ٹوپی کی طرف پڑے لوہے کی ٹوپی تھی اس کے اوپر امامہ بندہ ہوا تھا آگے یہاں پر چھوٹی نبیہ بلی ہوئی تھی ٹوپی اٹھائی اور اس کو کھولا تو اس کے اندر آقا کے داڑی مبارک کے جنگ بال مبارک تھے بال مبارک تھے اٹھایا اور چو میں پھر امامہ پہنا اور جنگ میں لگ گئے اب مجھے ایمانداری سے بتائیں خالد بن ولید کو کون سکھائے گا کہ جنگ کیسے کرنی ہے لیکن جب حضور کا عدب آ جائے تو جنگ چھوڑ دینی ہے اور حضور کے موہ مبارک کا خیال رکھا بالوں کا یہ درجہ ہے میری آقا کا درجہ کیا لوگ یہ صحابہ اکرام ہے یہ صحابہ اکرام ہے میں نے کہا تھا نا اختلاف ہو جاتا ہے لیکن ممبر پر بیٹھ کر اس کو ہوا نہ دے اختلاف کو کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر لے گا میں کسی کو یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا وہ اللہ بیٹھا ہوئے نا وہ مالک یوم الدین وہ مالک ہے یاد رکھ لیں ایک بات داڑی ضرور رکھیں حضور کی سنت ہے سجائیں اپنے چہرے پر تاکہ جب قبر میں اتریں شاری سنتیں ختم ہو یہ سنت نظر آئے اللہ بعض لوگ اس کا داڑی کرو یا چھوڑ پڑا یا داڑی او نہیں بھئی او نبی کی سنت ہے کوئی سحابی یا حصول ڈیڑی کے بغیر نہیں تھے سحابہ بھی تب ہی بنے جب حضور کی سنتوں کا رنگ کون پار چڑھا سحابی کیسے بنتا ہے جس نے حضور کا زندگی پائی حضور کو دیکھا حضور پر ایمان لایا اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوا وہ سحابی ہے جی ایک شخص تھا پہلے سحابی کا پھر مرتاد ہو گیا مرتاد ہو گیا اور حضور نے فرمایا یاد رکھ لینا اس کو زمینی قبول نہیں کرے گا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی جب اس کو دفن کیا گیا دوسرے دن گئے تو لاش باہر انہوں نے سمجھا مسلمانوں نے نکال کے پھینک دیئے پھر انہوں نے جا کے دوسری جگہ دفن کیا پھر کہے لاش باہر پھر تیسری دفعہ دفن کیا گہرائی میں پھر لاش باہر میرے عزیز دوستو ابو بکر کہا سوئے ہوئے ہیں بولیے نا کتنی محبت والے ہیں آقا کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں اور حضور نے فرمایا اس کی جو لاش ہے زمین قبول نہیں کرے گی زمین نے قبول نہیں کیا میرے عزیز دوستو کبھی بھی ابو بکر شدید حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی پر کبھی بھی چند زبانی نہ کرنا یہ محبت ہے حضور کے سسل ہیں دونوں صحابہ حضور کے سسر اور دو آگے والے حضور کے داماد قیامت کی دن اللہ فیصلہ کر لے گا میں اور آپ نہیں ہیں کوئی بندہ یہاں سے کہہ سکتا ہے میں ابو بکر سے آلہ ہوں نہیں تو پھر کیوں بات ہے اپنی زبان کھولتے ہو اپنے آپ کو کیوں جہنم میں لے کے جا رہے ہو حضور نے فرمایا جس نے میرے ایک صحابی کو گالی دی قیامت کی دن میری شفاعت نہیں اس کے لئے بھول ہوگا یہ صحابہ ہیں یہ صحابہ ہیں میرے عزیز دوستو یاد رکھ لیں دنیا میں کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے انبیاء کو اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے سب کا مالک اور خالق کون ہے اللہ ہے اسی نے اس نے دی ہے ہر ایک چیز اسی کے ہاتھ میں ہے عزت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں عام مسلمان کے مقام کی انتہا مقام کی انتہا مومن کے مقام کی ابتداء ہے جہاں پر ایک مسلمان کا انڈ ہوتا ہے اس انڈ سے مومن شروع ہوتا ہے جملے نوٹ کیجئے گا وہاں سے مومن شروع ہوتا ہے مومن کے مقام کی انتہا ولی کے مقام کی ابتدا ہے ولی کے مقام کی ابتدا ہے پھر فرمایا ولیوں کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے پھر فرمایا شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے اللہ عزد و بکر کون ہے صدیق صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے صدیقوں کے مقام کی انتہا انبیاء کے مقام کی ابتدا ہے جملے سنتے آئیے ابتدا ہے انبیاء کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے رسولوں کے مقام کی انتہا اول العظم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے اول العظم کون ہوں گے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اول العظم پیغمبروں کے مقام کی ابتدا ہے پھر فرمایا اول العظم پیغمبروں کے مقام کی انتہا آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر حسن حسین کے بابا فاطمہ تزہرہ کے بابا کی ابتدا ہے جہاں پر رسولوں کی وناس ہے وہاں پر میرے اور آپ کے آقا کی الحمد شروع ہو رہی ہے سال رسول نیچے سب کے درجات بڑے کوئی قلیم اللہ کوئی صفی اللہ کوئی نجی اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی زبی اللہ مقام ہے درجات ہے جب آقا کی باری آئی نہ صفی نہ نو نہ نجی نہ خلیل تو میرا محبوب ہے محبوب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا رب عرنی اللہ مجھے اپنا آق اپنا آق اپنا آق میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ جملوں پہ وہر کر جملے کیا ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ میں مار گیا میں نہیں ہوگی کوئی التجا کرے نہ کر دی جائے اور کچھ مکہ میں لیٹے ہوئے ہو اور ادھر دنکے بجا کے کہا جائے سبحان اللہ میرے محبوب آ جائیں اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وقام میں فرق ہے وقام میں فرق ہے اور ابراہیم کا خلیل ادھر ہے قربان جاؤں اے محمد صلوات اگر پیدا نہ کرتا کسی نبی کو پیدا نہ کرتا اور یاد رکھلیں جو پہلے کہا ہر صحابی کا اپنا درجہ اور مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کے بھی صحابہ تھے ان کا اپنا درجہ ہے اور جو حضور کے صحابہ ہیں ان کا اپنا درجہ ہے جس طرح انبیاء میں آپ کو فضیرت حاصل ہے اسی طرح صحابہ میں آپ کے صحابہ کو فضیرت حاصل ہے حق اللہ حق اللہ آقاباد میں آئے سب کے آخر میں آئے سب کے آخر میں تشریف لائے خاتم النبیین بن کے آئے آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی قیامت تک انہی کی ازان چلیں گے اور قیامت کے دن بھی انہی کی ازان ہونی ہے انہی کی ازان ہونی ہے جب آئے گا نا وقت قیامت کے دن جہنم سامنے سامنے کر دی جائے گی سامنے آ جائے گی جہنم کھڑا کر دیا جائے گا فرشتے تھام آدم آپ جائیں اللہ کی بارگاہ تمام انبیاء میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں نہیں آقا کی بارگاہ میں پہنچے گی آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے آقا فرمائیں گے ہاں اللہ آج میرا دن اور اللہ کے سامنے سرماسجود ہو جائیں گے میرے محبوب تاریل میں پتھر کھائے میں نے پھرشتے کو بیجا آپ نے کچھ نہیں کہا لب بھی نہیں لائے دعا دی نا اہت بھی دیکھا ددان مبارک بھی شہید کروائے وہ بھی دیکھا سب کچھ دیکھ لیا اب میرے محبوب سجدہ تیرا ہوگا سامنے میں ہوں گا زبان تیرے ہی نہیں حکم میرا چلے گا حکم میرا چلے گا بول تو صحیح اے میرے پیارے سر تو اٹھا اب امانداری سے بتائیں جب یہ معاملہ ہو رہا ہو اور سوابہ اکرام کھڑے ہو آج ہمارے شہنشاہ کی عزت کیا اللہ اکبر اور وہ جب ہی میرے محبوب سر اٹھا اشفا تو شفا یار ایک بلال کا بڑا مقام ہے ایک عویس کا بڑا مقام ہے علی شیر خدا کا بڑا مقام ہے اور میرے عزیز دوستو آقا کی بات بعد میں کرنا ان صحابہ کا بڑا درجہ ہے صحابہ کا بڑا درجہ ہے تو یاد رکھ لیں یہ ساری کی صورت جس طرح حضور کا درجہ ہے ہمیں یہاں میں اسی طرح صحابہ بڑا درجہ ہے باقی انبیاء کے صحابہ سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امت نبی ہے اور کیا فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء اور میری امت کے علماء یہ برابر ہو جائیں انبیاء کا کیا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا دین شکھانا ہی کام ہوتا ہے یہ حضور کی امتی علماء کر رہے ہیں اور پھر لذت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے بات گولی کی طرح دل میں جاتی ہے یہ سارے کے سارے سودے رات والے ہیں سب اللہ پاک دیتا مگر جب آپ نیت کے خالص ہو جائیں گے تو اللہ پاک آپ پہ کرم فرما دے گی تو یہاں پر بات سمجھ میں آ دیں آخری مقام آخری مقام تمام رسولوں سے اوپر میرے اور آپ کی آقا تاجدار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے عزیز دوستو سوابہ اکرام کا مقام اور درجہ ہے میں آپ کو ایک عام سوابہ کا درجہ بتا رہا ہوں میں چار یاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں بڑا عالی درجہ ہے ان کا بڑی عالی فضیلت ہے ادھر آل اور ادھر اصحاب ہر ایک کا اپنا درجہ ہے ہر ایک کا اپنا درجہ ہے حضرت بلال کون تھے موزن رسول اور آقا محراج پر گئے اور فرمائے اے بلال اللہ کی عزت کی قسم جب میں جنت میں داخل ہوا میں نے تیرے قدموں کی آہد اپنے سے آگے سوئی اللہ اکبر کیا جو آپ دیں گے یہاں اللہ اکبر یہ درجہ ہے اور کہاں سے ملے حضور کی بارگاہ سے ملے ایک صحابی رسول یہ نہیں کیا سکتا مجھے ڈریکٹ اللہ نے دیا کہاں سے ملا حضور کی بارگاہ سے ملا اللہ نے مومنوں پر پھر وہ ہی آئے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجائے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجائے ایک عام صحابی کا بتا رہا ہوں آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں ریگستان ہے ڈیسٹ ہے آپ نماز میں مشغول ہیں اچانک ایک عورت کی آواز آئی ایک عورت کی آواز آئی تو آپ دھر گئے آپ نے نماز کمپلیٹ کی نظریں جکائیں فرمایا اے اللہ کی بندی میں تو یہ دیکھ نہیں سکتا یہ بتا تو ہے کون اس نے کہا میں فلان عورت ہوں میں نے مدینے جانا ہے راستہ بھول گئی ہوں اللہ کے بندے میں خدا سے ڈرتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کی عمت میں سے ہوں تو اکیلا مرد ہے میں اکیلی عورت ہوں تیسرا شیطان بھی ہو سکتا ہے تیسرا شیطان بھی ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں فرمایا اللہ کی بندی غم نہ کر اگر تو موسیٰ کی عمتی ہے تو میں آمنہ کے لال کا عمتی ہوں غم نہ کر تو تو فکر نہ کر یہ میری نظر تجھ پہ پڑے کی نہیں ہے ایک بات کرنا میں آگے چلوں گا تو پیچھے چلنا میں آگے چلوں گا تو پیچھے چلنا کچھ منٹوں کے بعد یا کچھ لمحات کے بعد مجھے آواز ضرور دیتے رہنا تاکہ مجھے پتا چل گا ہے کہ تُو میرے پیچھے ہی ہے تین گھنٹے چار گھنٹے پانک گھنٹے دس گھنٹے سفرتا ہے عورات جب مدینہ آیا نا اس صحابی رسول نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا آگے چیرہ کر کے کہتا ہے اے اللہ کی بندی اے موسیٰ علیہ السلام کی امتی یہ مدینہ آ گیا اب میں جا سکتا ہوں اس نے کہا ہاں تُو جا سکتا ہے اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دیا کامیاب کر دیا ایک نظر نہیں دیکھا دوسرے دن وہی عورت مسجد نبی میں داخل ہو رہی ہے شوابہ اکرام نے دیکھا یہودی عورت اور مسجد نبی میں میرے آقا مسکرائے میرے آقا مسکرائے ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ جو ایک دہوہ آپ کو دیکھ لے آپ پر فدا ہو جاتا ہے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا میرے یار کو دیکھا ہے میرے یار کو دیکھا ہے آئی بیٹھی کلمہ پڑا مسلمان ہو گئی میرے آقا نے فوچا کیا وجہ ہے مسلمان ہو گئی فرمایا سوچ رہی ہوں ایک محمد عربی کا ایک ادنا صحابی اس کا یہ درجہ ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو اس نبی کا امدی بنالوں جس کا قیامت کے دنڈک کا وجہ ہے اللہ کیا شان ہے نہ وہ ابو بکر صدیق تھے نہ وہ عمر فاروق تھے نہ وہ عثمان غنی تھے نہ وہ علی شیر خدا تھے نہ وہ بلان تھے نہ وہ تلحہ تھے نہ سبیر تھے نہ عبیدہ تھے نہ عبداللہ تھے عام صحابی تھے یار عام کا یہ درجہ ہے ان کا درجہ کیا ہوگا ان کا درجہ کیا ہوگا یہ ہے صحابہ رسول یہ ہے صحابہ رسول ہر ایک کا اپنا درجہ اور اپنا مقام ہے جب میرے آقا نے فرمایا نا اے لوگو سن لو آج یہ بات سن لو جس کا میں مولا اس کا حلی مولا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے علی سے پوسرہ کہا اس نے مجھ سے پس remote کہا اور جس نے مجھ سے پوسرہ کہا اس نے یہ اعلان ہو گیا نا آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کسے مبارک بات دیا اس طلیق کو بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں صبح فجر کی نماز پڑھی ایک صحابی رسول ازت علی کے خیمے میں گئے دروازہ ایسے ہتایا فرمایا اے علی تجھ کو مبارک ہو کہ نبی سب کے مولا اور تُو ہمارا مولا پتہ کس نے مبارک دی سیکنڈ خلیفہ اف اسلام حضرت عمر فارغ سب سے پہلے مبارک انہوں نے دیئے اس ممبر پر بیٹھ کر زہر نہ اگل محبت اگل کل قیامت کے دن تجھے داد مل لی ہے دنیا کی داد کو چھوڑ دے کل اگر مولا علی نے تیرے پیٹ کے اوپر ہاتھ پیر بات جیندار ہو تجھے داد مل گئی ہے اور جس کو علی کے در سے داد مل جائے نا ادھر رسول ہو جاتے ہیں اور جدہ رسول ہو جائے نا ادھر اللہ بھی ہو جاتا ہے میں نہیں زہر اگل سکتا کل میں نے قیامت کے دن جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا یاد حدیث میں آتا ہے نا کہ سو کا قاتل جنت میں گیا ہے کہ نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے زانیہ عورت کریں اس حدیث کو غلط زانیہ عورت ایک کتے کو پانی پینایا اور جنت میں گئی بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں میں اور اللہ پا خود فرماتا قرآن مجید میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اے لوگو تم جب نیکیاں کرتے ہو نا وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں اللہ اکبر گناہ کرنے کے بعد جو نیکیاں کرتے ہو نا وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں اور تم میرے پاس ایسے آوگے جیسے شاہ پیپر ہوتا ہے اللہ صاف اللہ کو گنہگار بندے سے بڑی محبت ہے بڑی بڑی محبت ہے عمر بننا آسان نہیں ہے میرے عزیز دوستو بڑا درجہ اور مقام ہے ارز تمہارے فارسلی میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں گشت کر رہے ہیں مدینہ کی گلی میں تو دیکھا ایک خیمے سے آواز آ رہی ہے عورت رو رہی ہے اس کا خامد باہر آیا اور آگے پوچھتا ہے آپ نے پوچھا کیوں تیرے اندر خیمے سے آواز کیوں آ رہی ہے فرمایا کیسا میرے المومنین ہے یہاں پر میری بچی قریب ہے زچہ بچہ کے رو رہی ہے کوئی بندہ بھی نہیں ہے کون ہے میرے المومنین یہاں پر کون تھے میرے المومنین عزت مرے اپنے خطاب خود تھے فرمایا ہاں وہ ہے انہائی ہے کس نے کہا خود آپ نے کہا آپ نے کہا وہ ہے یا سا میں گل گئے اپنی بیگم کو ساتھ لیا اور فرمایا اللہ کے مندے یہ میری بیگم ہے اگر اس کو اجازت دے یہ اندر چلی جائے تیری بیوی کی خدمت کر سکے تو اندر چلی گئی عزت مرے فاروق باہر آگے بیٹھ دے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگے تو کہتے ہیں ایسا امیر المومنین تو پہلی دفعہ دیکھا ہے ریایہ کا پرواہی نہیں ہے پرواہی نہیں کر رہا کیسا امیر المومنین ہے تو آپ نے کہا ہاں وہ ایسے ہی ہے آنکھوں میں آسو بھی آئے ہاں وہ ایسے ہی ہے ہاں وہ ایسے ہی ہے اندر سے آواز آئی اے امیر المومنین اپنے دوست کو کچھ خبری دے دے اللہ نے اسے بیٹھا دیا بیٹے کی خوشی وہ بعد میں کرتا اس کی جان نکل گئی کہ جن کو برا کہہ رہا ہے وہی امیر المومنین ہیں اللہ یہ حضور کے اصحاب ہیں حضور کی جانے نہ محبت 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 کرے گا تو محبت ملے گی اور اگر محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کل قبر میں ہر ایک نے جانا ہے مگر یاد رکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ قبر سے نہیں ڈرتے وہ نہیں ڈرتے قبر سے وہ دنیا سے ڈر رہے ہوتے ہیں کیا پتہ موت کے وقت بے غیر شیطان نہ آ جائے قبر قبر تو کیا چیز ہے دنیا میں حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے جو ہی اترو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے قبر کا کس کا خوف ہے بھئی دھار اس چیز کا لگتا ہے اللہ ایمان پر سلامت رکھنا مولا علی نے کیا فرمایا تھا رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ایسے تھوڑی بولا تھا پتہ چل گیا تھا ان کو اور اے بیٹی صحابی رسول جب ملنے آئے نا زخم کھلا ہوا تھا سر کا کھول کے بتایا یہ دیکھیں یہ زخم ہوا ہوا ہے جب دیکھا فرمایا علی بہتر ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے فرمایا نہیں میں نے بچنا نہیں ہے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں پردے کے پیچھے آپ کی بیٹی تھی سجدہ زینب پیچھے تھی پتہ چل گئے میرے بابا دنیا سے جا رہے ہیں بیٹی ہو ہو علی کی بیٹی جن کے علی مولا ہے علی ان کے کیا ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جہاں پر علی رہتے ہوں بی بی پاک رہتی ہوں حسن حسین رہتے ہوں اس ویڑے پر صدقے اس ویڑے پر صدقے اطرام اور محبت سکھا فرمایا دنیا سے جا رہا ہوں بیٹی رونے لگ پڑی رونے لگ پڑی فرمایا بیٹی غم نہ کر غم نہ کر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہے اس کا مطلب ہے ہر بندہ ایک جیسا نہیں دیکھتا ہر بندہ ایک جیسا غصر پاک کن کے بیٹے ہیں حضرت علی پہ چلے جائیں حضرت علی کے بیٹے ہیں آپ فرماتے ہیں میں دنیا میں بیٹھ کر اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں بہنچے تول اسرار حسن حسینی سید ہیں فرمایا بیٹی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہی فرمایا بابا آپ کیا دیکھ رہے ہیں فرمایا فرشتوں کی جماعت آ چکی ہے کرو اس کول کو غلطہ فرشتوں کی جماعت آ چکی ہے اور وہ دیکھو میرے بائی محمد ہی آگے دلہن ہے نا دلہن دلہن جب گھر سے ودا کرتے ہیں فرض ہے نا بیٹی کی ودای کرنا بہن کی ودای کرنا فرض ہے نا شب جب بیٹی کو رخشتی کرتے ہیں نکاہ کے بعد اس کو گھر میں رکھتے ہیں نہیں نہیں رکھتے تو روتے کیوں ہیں بائی بھی رو رہا ہوتا ہے میری پہن ڈولی بہ گئی ہے باپ بھی روتا ہا رہا ہے میری لادو رانی ڈولی میں بہ گئی ہے جس کو میں نے لوریاں دے کے کھلایا ہے مگر وہ دلہن بھی غم میں جاتی ہے کیونکہ بائی کو چھوڑ کے جا رہی ہے بات کو چھوڑ کے جا رہی ہے ماں کو چھوڑ کے جا رہی ہے یہی ہے نا اور جب وہ پیا کے گھر چلی جاتی ہے اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو وہ امن میں آ جاتی ہے اب میرا گھر یہی ہے کوئی بھائی کو ملتی رہی ہوں گی پر میرا سر تاج میرے سامنے خوش ہو جاتی ہے یاد رکھنا مومن جب مرتا ہے دکھ میں ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے باپ کو چھوڑ کے جارہے قبر کے اوپر کھڑا ماں کو چھوڑ کے جارہے بہن کو چھوڑ کے جارہے بہن کو چھوڑ کے جارہے قبر کے اوپر کھڑی ہے جو ایک قبر میں رکھا جاتا ہے مٹی ڈالی جاتی ہے ادھر میرے آقا ادھر میرے آقا آ جائے نرگسی آنکھیں تصور میں جانا زرا نرگسی آنکھیں امامہ کالے رنگ کا بندہ ہوا ہو گوری رنگت ہو داری مبارک سینے پر ہو اپنے امتی کی طرف ایک جلک دیکھ کے نظر جکا لے تو تو جھکنے پہ مل جائے گا سبحان اللہ تو فرشتے کا امان ربک اوہ خدا دباستہ ہے اوہ اللہ دباستہ ہے ماں دینوں کا اوہ چھپ کرو یار ابھی تو تھک کے آیا ہوں نورانی چیہ رہتے تکن دے سبحان اللہ اے میں قربان جاؤں ان نرگسی آنکھوں پر اٹھ جائیں تو ادا جھک جائیں تو قضا کبھی تصور میں ڈوبنا کبھی تصور میں ڈوبنا آقا کی آنکھیں مبارک نماز میں گھڑے ہونا بتاؤں کون سی آنکھیں مبارک بتاؤں پتے کون سی آنکھیں مبارک نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز ہو رہی ہے ایسے دوسرا پارا کھولنے سے یقول و صفحہ نماز ہو رہی ہے آگے آقا پیچھے سارے مقتدی صحابہ نماز پڑھی جا رہی ہے امام کون ہے امام الانبیاء اور مقتدی کون ہے صحابہ اکرام نماز ہو رہی ہے نماز کے دوران اسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستائیم اہدن السراط المستقیم کیا دیکھ رہے ہیں جبرائیل قدوان میں گا جبرائیل کب آئے گا میں اس انتظار میں ہوں یہودیوں نے تانہ دیا ہے قبلہ اپنا نیا لیا ہو ہمارے قبلے پہ نماز نہ پڑو اپنا قبلہ لے ہو اے جبرائیل کب آئے گا تو کب آئے گا تو کب آئے گا تو جبرائیل سامنے اہ اہ او بھئی نماز تو ہو جائے یہ کون ہے پیچھے جن کا امان کامل ہے اصحابہ اکرام ہے اه جبرائیل نماز تو ہو جائے آقا پھر جائیں پھر جائیں اہ جبرائیل نماز تو ہو جائے نماز ہوتی رہے گی پہلے آپ کی خواہش تو پوری ہو جائے نماز ہو جائے گی پہلے آپ کی مرسی پوری ہو لے اور میرے عزیز دوستوں مجھے ایمان داری سے بتائیں وہی کن پر نازل ہو رہی تھی آقا پر صحابہ کو کیا پتا تھا جدر میرے آقا پھرے صحابہ ادھر پھر گئے صحابی بندہ ہی تابہ ہے جدر میرے مصطفیٰ پھرے ادھر صحابی پھر جا یہ صحابی ہے یہ حضور کی آل ہے وہ نہیں دیکھتے کیوں پھرے یہاں کھائے کھس مانو پھرے ہیں میرے آقا ادھر پھرے ہیں کہ بھلا ادھر ہے یا ادھر ہے مجھے کیا لینا مجھے تو ہے آقا کے چہرے سے گھر اگر چہرہ ادھر تو میں بھی ادھر چہرہ ادھر میں بھی ادھر آقا کی محبت اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے جملے سن کے اگر تمہاری آنکھیں تر ہو جائیں تو قسم خدا کی یہ مدینے کے ٹکڑے ہیں اس کو نہ چھونا اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پڑی ذمہ داری سے مدینے کے ٹکڑے مجھے ملتے ہیں کھاتا ہوں میں نجف کے ٹکڑے کھاتا ہوں میں کربلا والوں کے ٹکڑے کھاتا ہوں میں انہی کے ٹکڑوں سے تو چل رہا ہوں میں یہاں پر بیٹھ کر زہل نہ اگر پیار اگر اور جب تو پیار کی بولی بولے گا تجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے اب محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اللہ کا کہہ چھپ رہو تو میرے نہ محبت کر میرے حبیب نہ محبت کر حبیب دی آل نہ محبت کر حبیب دی صحاب نہ محبت کر اِنَّا دِ دِلَچَ مَن محبت پاہ یہ تیرا کامنی ہے پھر کدھو محبت آوے کی تیروں خبر نہیں ہوگی کچھ لوگ مدینے میں جا کر واپس آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو لندن میں بیٹھ کر مدینے مدینے میں غرط ہوتے ہیں غرط ہوتے ہیں ہمیشہ حضور کی آل سے محبت بڑی ذمہ داری اور محبت سے آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے یاد رکھ لینا بڑی ذمہ داری سے بڑی محبت سے اور ایسے میں زبان نہیں کھولتا کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں ایسے زبان نہیں کھولتا یہ بات اپنی پلے باد لیں اللہ کے رسول کا واسطہ دے کے آپ کو کہہ رہا ہوں میری اس بات پر عمل کر لینا تم بخشے نہ گئے مجھے پکڑ لینا بڑی ذمہ داری سے بیعت کر رہا ہوں لے کے جانا یہ پلے اگر تم اپنی نسلوں میں امن چاہتے ہو اگر تم اپنی نسلوں میں امن چاہتے ہو اگر تم اپنی نسلوں میں فائدہ چاہتے ہو اگر تم اپنی نسلوں میں پیار چاہتے ہو اگر تم اپنی نسلوں میں برکت چاہتے ہو اگر تم اپنی نسلوں میں سبر چاہتے ہو اگر تم اپنی نسلوں میں ذکر چاہتے ہو اگر تم اپنی نسلوں میں شکر چاہتے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کہا کہ کہہ رہا ہوں فاطمہ تو زہرہ کے بیٹوں سے محبت کر لو فاطمہ تو زہرہ کے بیٹوں سے محبت کر لو تمہارے گھر میں امن آ جائے گا یہ نسخہ دے رہا ہوں میں بلے باندھ لینا جب بھی بے سکونی ہو یا حسن یا حسین یا علی یا زہرہ پکارنا شروع کر دے تیرے گھر میں امن آ جائے گا تیرے گھر میں پلے باندھ لینا یہ کسی فرقہ کو میں نے ٹچ نہیں کیا جب بولتا ہوں دیکھنے والے کو یہی سمجھ لیے کون ہے ہاں بتاتا ہوں کون ہوں میں مدینے والوں سے محبت کرنے والا ہوں میرے پاس اور کوئی ڈگری نہیں ہے یہ ڈگری ضرور ہے کہ سودا یہ کر کے بیٹھا ہوں کیا یا رسول اللہ اگر میری باتیں آپ کو پسند آ رہی ہیں دنیا میں نہ سہی قبر میں جب آئے نہ تو کہہ دینا میرا غلام ہے اس محبت میں رہ دنیا ساری تیرے قدموں میں آ جائے اور دنیا کے کام دنیا کے کام میری جوتی پر دنیا نے کبھی مانگی دیکھیں نا پیٹ تو میرا بھی ہے دنیا نہیں مانگی ہاں ایک بات ہے حضور صدقہ نہیں لیتے تھے حدیعہ قبول فرما لیتے تھے دنیا نہیں مانگی دنیا نہیں مانگی اور جب مانگوں میں تو حضور سے مانگوں نا بے شک نیچے سے کیوں مانگوں میں یا رسول اللہ یہ مجھے چاہیے ملتا ہے بے شک جب آپ خود خالص ہو جائیں گے نا آپ کی زبان خالص ہو جائے گے اللہ کرم فرما دے یہ ساری کی ساری چیزیں یاد رکھیں صحابہ سے محبت اور حضور کی آل سے محبت یہ ایسے رکھنا ہے کیا کرنا ہے ایسے رکھنا ہے صحابی کیسے بنا حضور کی وجہ سے آل کیسے بنی حضور کی وجہ سے سید کیا زور سے بولیے گا سید اس کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں دو اسے کان کتنے ہوتے ہیں بعض بندے یہ کہتے ہیں جی میں مانتا ہوں اس چیز کو بھی نظر جنادی کیمی آوے سونا کر دے واتے عملہ اتے نکھیڑ محمد کیا سید کیا جڑ یہ بات مانتا ہوں یہ بات یہ بات بولیے مانتا ہوں میں میں بھی اس کا انکار نہیں کرتا لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں سید کی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں سید کے دو ہی کان ہوتے ہیں سید کے دو ہی پاؤں ہوتے ہیں سید کے دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں سید کے اندر بھی خون ہوتا ہے آپ کے اندر بھی خون ہے مگر جو سید کے اندر خون ہے فاطمہ تزہران فرق ہے اس سید کے اندر جو خون ہے نا وہ علی شہر خدا کا ہے اس سید کے اندر جو خون ہے نا وہ میرے آقا کا خون ہے اس خون کی لچ رکھ لے سید کچھ کیا بھی دے نا برداشت کر جا اور سید زادے ہیں آپ بس اتنا کر دے نا قیامت والے دن جب اس لین میں لگے نا تو کنوں پڑھ کے نالالا سید کا بڑا عدب ہے سید کا بڑا حیاء ہے ہم نے سید کو سمجھا نہیں جنید بغدادی عراقی پہلوان ہے بغدادی پہلوان ہے دنگل میں اترے اور جب پہلوان اترتا ہے تو اپنا وہ دنگ دکھاتا ہے کہ میں پہلوان ہوں دنگ دکھانے لگے آگے جو مد مقابل تھا پتلا سا پتلا سا تو گے کہتے ہیں یہ کون آگے یہ کہتے ہیں مد مقابل ہی نہیں ہے جب علی زرفقار اٹھاتے تھے فرمایے مد مقابل کون ہے یہ ہے فرمایے یہ میرے مقابل ہی کوئر لے کے آؤ دور لے کے آؤ کبھی موقع ملے تو حضرت علی کے مقابلے ملے پھر آپ کا ایمان تازہ ہوگا جنید بغدادی میدان میں اتر گئے دون جب ایسے ہاتھ پکڑے اس نے کان میں کہا جنید سید ہوں اللہ حق ہے لاجر اخلمی سیدہ جنید آجا میرے اوپر بیٹھ گئے جنید کیا ہو گیا کیا ہو گیا فرمایے اللہ کی عزتی قسم آج علی کی زیارت ہو گئی آج علی کی زیارت ہو گئی کیسے زیارت ہوئی ہے کہ ایک علی کے بیتے کو اپنے چھاتی پر بٹھایا ہے علی شہرِ خدا خود تشریف دے میرے پتر وازد ہوئے کیتا ہے اور یار یہاں پر بیکر حسین حسن بہیں گے علی کبھی نہ کبھی تشریف لے آئیں گے آپ کا بیٹا یہاں بیٹھا ہو میں اٹھا لوں جی 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 گزنگار آپ اسے بہت زیادہ عزت کریں گے یار عالم ہو کے میرے پتر میں چھپلے آس یار اگر کمی ہو کے اگر کمی ہو کے امام حسین 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 علی علی فرمانگر میرے پتروں نے عزت کرنا سے میرے پتروں نے عزت کرنا سے میرے پتروں نے عزت کرنا سے آنا ذرا آج جنت ایسا ڈھی ہے سبحان اللہ یہ سودہ دے اور یہ سودہ کر پھر دیکھ اللہ کرم کیسے فرماتا ہے باس ہوئی میار ہمیشہ محبت کا دفت دینا ہے کس کا محبت ہے محبت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے اور یہاں پر آج دیکھیں رونکے لگی ہوئی ہیں میں رونکے ہی نہیں مجھ میں کیا ہے ہاں ایک چیز ہے ہے علی سے محبت کرتا ہوں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں بی بی پاک سے محبت کرتا ہوں عزت کے صحاب سے محبت کرتا ہوں کچھ چیزیں میری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں جب دیکھتا ہوں میں نہیں بیان کر سکتا یہ وہ نہیں ہوتا کہ حمد کے دن اللہ رب بلیس فیصلہ کر لے گا لیکن حضرت علی فرماتے تھے لاو مقابلے میں کوئی ہے تو جب خندق میں آیا عمر بن عبد اس نے کہا میں ہوں میری ماں نے میرا نام یہ رکھا ہے حضرت علی نے فرمایا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے جو اس کتے کا مو بند کرے حضرت علی کھڑے ہوئے فرمایلی بیٹھ جو علی کوئی ہے اس کتے کا مو بند کرے سب خاموش میرے آقا نے اپنا ماما کھولا علی کے ساتھ پہ رکھتا فرمایا علی جاؤ جب پشت کر پہ آقا کی طرف جانے لگے فرمایا سن دو کلے اسلام کلے کفر کی طرف جاؤ سبحان اللہ کلے اسلام کفر کی ایک ہی بار ہے ایک ہی بار اوپر سے میزے تک بس حیدر کر راہ لینا بھی عبادت ہے سبحان اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے تمہارے دکھتے ہیں سب کا سویرہ نسیتہ یہاں پر تین پہلے جمعیں کربلا پھر حضور کی عالم یہ تین جمعیں حضور کے سواب پر ہوگئے یہ سفر کا مہینہ ہے انشاءاللہ اگلے جمعے پر ہم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع کریں گے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العلی تمہاری دکھ کی راتوں مسکر کا سبیرہ وآخر دعوان الحمدللہ وآخر دعوان